سب سے پہلے بیرائچ سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر آدم کور بیڑیے کے حملے لگا تار جاری ہیں کل رات آدم کور بیڑیے نے گھر میں سو رہی مہلا پر حملہ کر دیا اس حملے میں آس پاس چیف پکار مچ گئی بیڑیے کے حملے میں گھائل مہلا کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے گھٹنا کھیری گھاٹ تھانا شتر کے کورین پروا گاؤں کی ہے بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کورین پروا گاؤں کی ایبیرائچ میں بیڑیے کا حملہ یہاں پر ہوا ہے یہ بڑی خبر بیتی رات مہلا پر حملہ ہوا ہے آدم کور بیڑیے کا اٹیک ابھی بھی لگا تار جاری ہے کھیری گھاٹ تھانا شتر کی ایک گھٹنا اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں مہلا پر بیڑیے نے حملہ کیا ہے جوہے سو رہے تھے دروازہ کھول دیا نے کسی لڑکے بچے باہر آئے گئے وہ کہیں چھیپا تھا یہ سو رہے تھے بھائن کا آیا گلہ پکڑ لیا جب گلہ پکڑا تو کچھ آواز نکلی مہنے سے تو گھر کے لوگ جان پہنے تو سب دوڑے کیوں چلا رہی ہیں دوڑے جب دیکھا تو وہ لوگ چلانے لگے تو اگل بگل کے لوگ اگٹھا ہوئے تو جو ہے جب زیادہ آدمی ہوئے ان کو چھوڑ کے وہ بھگ گیا گرنہ کے خید میں گھوس گیا تو آدم خور بھیڑیے کا آٹیک لگاتار جاری ہے مہلہ پر بھیڑیے نے حملہ کیا ہے یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے آدم خور کا آتنک لگاتار جاری ہے تباہم ٹیمیں وہاں پر وہ نے بھاگ کی لگی ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ آدم خور وہاں پر پکڑا نہیں جا سکا کورین پروا گاؤں کی یہ گھٹنا ہے لگاتار جس طریقے سے یہ پورا معاملہ نکل کر سامنے آ رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور سیدھے گراؤنڈ زیرو کا رکھ کر رہے ہیں امیش شریف آستو جو لگاتار ڈٹے ہوئے ہیں سب سے پہلے جنہوں نے نیوز ایٹین پر اور دیش دنیا میں تمام درشکوں تک تیندوے کی اور اس مان تک پہنچایا تھا امیش کے پاس سیدھے رکھ کرتے ہیں امیش کیا اپ ڈیٹ ہے لگاتار حملے جاری ہیں لیکن یہ آدم خور اب تک گرافت میں نہیں آ پا رہا ہے تو امیش دے ہمارا سمپرک بلا نہیں ہو پا رہا کچھ تقنیقی دکت وہاں پر آ رہی ہے ہم ایک بار پھر سمپرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں موسم بھی کئی جگہوں پر کافی خراب ہے جس کی وجہ سے یہ دکت آ رہی ہے کورین پروا گاؤں کی یہ گھٹنا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر آدم خور بھیڑیے کا اٹیک لگاتار جاری ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے لگاتار آدم خور کا امیش شریف آسطف کے پاس ایک بار رکھا رہا ہے جو سب سے پہلے جنہوں نے دیش دلیہ کو آکر مان تک پہنچایا تھا مان دکھائی تھی امیش ہمارے ساتھ بنے کوئی امیش پتا یہ کیا اپڈیٹ ہے حملے لگاتار جاری ہیں لیکن ابھی تک یہ آدم خور پکڑ سے باہر ہے جی انشی طور پر ابھی تک یہ آدم خور پکڑ سے باہر ہے جسے لنگلا سردار کہا جا رہا ہے دیر رات بھی اس آدم خور نے حملہ کیا ہے مہیلہ پر حملہ کیا ہے اس مہیلہ کو زلہ سپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے بھیڑیا وارڈ میں یہ مہیلہ دیکھئے بھرتی ہے کس طرح سے اس کے گلے پر اٹیک کیا گیا ہے یہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ نشت طور پر بھیڑیا کا آتنک بڑھتا ہی جا رہا ہے اور جس طرح سے لگاتار وہ حملہ کر رہا ہے بدلہ لے رہا ہے ایک طرح سے کہا جائے تھے کیونکہ جب سے اس کا ایک ساتھی پکلا گیا ہے جسے مادہ جو بھیڑیا تھی وہ پکڑی گئی ہے اس کے بعد سے جب پانچوا بھیڑیا پکلا گیا ہے اس کے بعد سے وہ اور زیادہ حملہ وارڈ ہو گیا ہے یہ دو ان بیٹیاں یہاں پر ہیں ان دونوں پر بھی بھیڑیا نے حملہ کیا ہے اور یہ دونوں دیکھئے اس کا نام شیوانی ہے ایک کا نام سومن ہے ایک مہکو کے پوروہ کے رہنے والی ہے ایک بھوانیپور کے رہنے والی ہے اور جو مہیلہ ہے یہ کوریل کا پوروہ کے رہنے والی ہے خیدی گار تھانا شیطر کی اور ان سبھی کو اس بھیڑیا وارڈ میں بھرتی کیا گیا ہے تو نشی طور پر یہ تصویریں اپنے آپ میں بتاتی ہیں کہ کس طرح کے بھیڑیا کا آتنک لگاتار جاری ہے بھیڑیا کا حملہ لگاتار جاری ہے اگر ہم بات کر سکیں ان کے پریجنوں سے آپ یہ بتائیے آپ کیا کہیں گے جو کوریل کے پوروہ والی گھٹنا ہے وہ آپ کی ریلیٹیو کے ساتھ ہوئی ہے کیا ہوا تھا کوریل کے پوروہ میں یہ رات میں سو رہی تھی وہ ہے دس وقت بجے دس بجے تو وہ آ کر یہ سو رہی تھی گردن پکڑ لیا اور گردن پکڑا تو یہ گلگلانی تو اندر سے جو آدمی لیٹے تھے تو وہ جاگے تو دوڑے سب حلہ مچایا تب اگل بگل کے لوگ اگٹھا ہوئے وہ چھوڑ تب چھوڑ کے بھگ گیا کسی عمر ہے محلہ کی اور کون ہے آپ کی یہ ہماری ساس ہے ہمارا گھر ان کے گھر سے تین کلومیٹر دوری کسی عمر ہے ان کی پچاس سال یعنی ابھی تک تو یہ بچوں پر ہی حملہ کر رہا تھا لیکن اب بڑوں پر بھی اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ اس بیچ یہ پہلا ایسا واقعہ ہے کہ پچاس سال کی محلہ پر اس طرح سے حملہ کیا گیا ہو آپ کی بچی بھی یہاں پر بھرتی ہے کون سے گون سے ہیں آپ اور بچی کی تبیت کیسی ہے بھانے پر گاؤں کی ہے لڑکی تبیت کچھ صحیح ہے آپ کیا کہیں گے آپ کی کون سی پیشنٹ ہے میں کوپروہ لوگ کا آئی تھے بھیڑیے گلا والا کھاٹ کے کھیچ کے لے گیا تھا گسٹ کے ہم ان بچوں سے ہی بات کر لیتے ہیں اگر یہ بولنے کی کنڈیشن میں ہی تھو سیدھر آجئے آپ یہ بتائیے آپ کی گلے میں چوٹ لگی ہے آپ کیا کہیں گے بیٹا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ بھیڑیا نے آیا تھا ہمیں نے لیڑ لیا لیڑ رہا تھا بھو آیا تھا بھو آیا تھا بھو آیا تھا بھو آیا تھا آپ سوری تھیں گھر میں کیوار نہیں تھا دروازہ نہیں تھا اچھا اوکے تو آپ کو بھیڑیا نے گردن پر حملہ کیا پھر آپ ایک بار اس نے چھوڑا تب جا کر کے آپ چلا پانی تب گاؤں والے آپ کے پریوار والے سب دوڑے اس بیٹیا سے بات کر لیتے ہیں بیٹا کیا کہیں گے آپ کی بھی گردن میں دیکھے چوٹ ہے اور گردن میں ہی حملہ کر رہا ہے یہ بھیڑیا اور جس طرح سے پانچواں بھیڑیا پکڑے جانے کے بعد یہ ستھی بنی ہوئی ہے کیونکہ بھیاوے ستھی ہے بچوں پر خاصوار تھی حملہ کر رہا ہے لیکن اب بڑوں پر بھی حملہ کر رہا ہے کیا ہوا تب بیٹا پر ساتھ گھر میں پہوڑے رہے ہیں بیڑیا آئے رہا ہے ہم کا کھینچ لے گا ہے کھڑاں جا پاکا سیٹی سے آپ کو گھر ہم چلانے تو گھر والے سے دھول لینے تو گھر والے سے ہم کو بچائیں سب کا کھرے رہی تو دھانے دھانے بھاگ گوا ہے پھر دھان دھان بھاگ گیا ہے یہ شیوانی اور سمن یہ دونوں بیٹیاں ہیں ان پر بھیڑیا نے اٹیک کیا ہے اور تازہ حملہ اس مہیلہ پر ہوا ہے جن کا یہاں پر علاج کیا جا رہا ہے اور پچاس برش کی آئیو ہے کیونکہ اس سے پہلے بھیڑیا نے جتنے حملے کیے ہیں وزارتر بچوں پر کیے ہیں لیکن اب بڑوں پر اٹیک ہو رہا ہے کیا ماتا جی کچھ بول سکتی ہے اگر بات کرنا چاہے تو کچھ بول سکتی ہے کیا تو نشی طور پر ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ ان کا کیا کہنا ہے ماتا جی کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ کیسے آپ کو چوٹ لگی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی کس طرح سے ان کے گردن پر ابھی بھی خون کے رسنا ابھی کچھ کم ہوا ہوگا لیکن ابھی بھی داگ پڑے ہوئے ہیں اس پٹھی پر تو نشی طور پر مہیلہ کتنی گمبھیر ہے یہ آپ نے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تصویر دکھائیے ادھر دکھائیے تصویریں یہ کس طرح سے مہیلہ بلکل امیش بہت بہت شکریہ یہ تصویریں ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے امیش شریواستف گراؤنڈز گیرو پر ہیں لگاتار سہاسک اور جعباز ریپورٹنگ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ امیش آپ کا